ڈپریشن اسی طرح کی بیماری ہے جیسے بخار وغیرہ اس کی بے شمار علامات ہیں کندوں میں درد ٹانگوں میں درد بلکہ جہاں سوچنا وہیں درد پڑ جانا نیند کی خرابی نیند کی ٹائمنگ کا خراب ہو جانا دماغ میں کوئی بات جم جانا کانوں میں سیٹیوں کا گونجنا تھکاورت ادم دلچسپی بے وجہ رونا ہاتھوں میں پسینہ آنا بازو یا ہاتھ کا سو جانا کان کے گرم ہونے کا احساس ہونا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا سر میں کسی شہ کے رنگنے کا احساس ہونا اداسی مایوسی کی حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے الرجی ہو جاتی ہے جلد پر ریشس وغیرہ ہو جاتے ہیں چھوٹا پشاب تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے سانس کی عام دورفت میں خرابی انزائیٹی میدے میں مسلسل گیس وغیرہ تبخیر میدے کے نوے فیصد مریض دراصل ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں دنیا میں ہر پہنچمچ اکسس بیماری کا شکار ہے عورتوں میں اس کی شرع دو گناہ ہے ایک اندازے کے مطابق اگلے سال تک یہ بیماری دنیا بھر میں دوسری بڑی بیماری ہوگی ڈپریشن اس لیے بھی ایک تشویشناک مسئلہ ہے کس کا مریض کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتا طویل عرصے تک معاشرے اور خاندان پر بوجھ بنا رہتا ہے شدید ڈپریشن میں لوگ خود کچھ ہی تک کر لیتے ہیں سو اسے چھپانا خطرناک ہے فرن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ایک وضاحت کر دوں کہ زندگی میں ہونچ نہیں چھوٹی رہتی ہے چھوٹی موٹی ناکامیوں سے مایوس ہو کر چند گھنٹوں تک غمگین رہنا عذیت محسوس کرنا یہ ایک نارمل عمل ہے بعض اوقات اداسی اور عذیت کا یہ عرصہ چند دنوں تک پھیل جاتا ہے یہ بھی ایک نارمل چیز ہے ہر انسان جو جذبات رکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے لیکن اگر یہ افسردگی یہ اداسی ہفتوں تک تاری رہے تو کارکردگی اور روز مرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتی ہے خاندان یا پیشہ ورانہ ذیمہ داریوں کو بہت محسوس کرنا لگتا ہے آدمی اس وقت معالج سے علاج ضروری ہو جاتا ہے خاص طور پر ان علامات کی موجودگی میں ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے لوگوں سے نہ ملنا اپنی دیکھ بال اور اپنا خیال نہ رکھنا اہل خانہ اور دوستوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لینا معمول کی خوشی سرگرمی اور دلچسپی میں کمی محسوس کرنا سرگرمیوں اور مشاغل کو مکمل طور پر چھوڑ دینا گرم جوشی آزم اور ولولے میں کمی آ جانا خود اعتمادی کھو دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا ہر وقت کسی نہ کسی بات پر کرتے رہنا معمولی فیصلہ کرنے میں بھی دشواری کو محسوس کرنا خود کو حقیر جاننا بے وقت سمجھنا احساس جرم کو محسوس کرنا اپنے آپ کو بہت غریب اور کلاش سمجھنا تراصل سوچنے کی یہ صلاحیت اس بیماری میں مختلف ہو جاتی ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی یہ آدمی صرف سوچتا ہے بے یقینی ناومیدی یاس اور افطرتگی کا شکار ہو جاتا ہے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے بعض اوقات اس کی عملی کوشش بھی کرتا ہے بے بنیاد وسوسے وہم کے جسم کے بعد اوزا کے غائب ہو جانے کا وہم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ جسم کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے یا یہ محسوس کرنا کہ جیسے کوئی ٹیومر یا موزی مرض لہاک ہو گئی ہے نیند میں خلل نیند نہ آنا کم آنا رات کے وقت جاگ پڑنا پھر بہت سوہ صورے آنکھ کھل جانا بوک کم لگنا بلکل نہ لگنا کھانے کی چیزوں کی طرف رغبت محسوس نہ کرنا وزن میں کمی ہو جانا یا اس کا بڑھ جانا جنسی توانائی اور جنسی خواہش میں کمی عصاب میں تناؤ یا اکڑاؤ بے وجہ سر درد یا کمر میں درد ہتھیلیوں یا پیروں کے تلووں میں جلن کا احساس پیٹ اور میدے کی خرابی گئے سر تک پہنچ جائے بھاری پن محسوس ہو تناؤ کی کیفیت میں رہے ڈپریشن کے ستر اسی فیصد مریض دراصل انزائیٹی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی بیچینی اور اس طرح آدمی اکثر اوقات بیچینی اور تشویش میں مبتلا رہتا ہے وقو وقو سے بیچینی کی شدت کا دورہ پڑتا ہے اسی سبب مجمع میں بیٹھنے یا لوگوں کا سامنا کرنے میں خوف محسوس ہوتا ہے کوئی وہم شک یا کسی کوئی بات ذہن میں ٹھہر جاتی ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکلتی